اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بادشاہت ایسا طرز حکومت ہے جس میں بادشاہ وقت تمام طرح اکتیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ریاست کے اندر کوئی بھی کام کرنے کو جرم تصور کیا جاتا ہے اگر کہا جائے کہ بادشاہ جمہوریت کا الٹ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا معادی سامین اکرام سعودی عربی اس کتے کا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بادشاہت میں بادشاہ اپنا تقت سمالے کے بعد اپنا جانشین مقرر کرتا ہے جانشین یا ولی عہد کو بادشاہ کا نائب بھی کہا جاتا ہے یہ وہ اعلیٰ عوضہ ہوتا ہے جو امیر ریاست یا بادشاہ کے تک چھوڑنے یا فوت ہو جانے کے بعد ملک کے سیاہ صفیت کا مالک ہوتا ہے اسی وجہ سے ولی عہد کو دوسرے مالک میں اعلیٰ پروٹوکول دیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک بار روب شخصیت سعودی عرب کے سیاہ صفیت کے مالک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زندگی کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے واللہ ہو عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سعودی دریہ کے امیر ہیں اور انہی کی طرف تمام آئمہ عمرہ اور سعودی بادشاہ اٹھاروی صدی سے منصوب چلے آ رہے ہیں اور انہی کے نام سے شاہی خاندان معروف ہے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد نائب صدر وزراء کابینہ اور وزیر دفاع ہیں محمد بن سلمان اکتیس اگست انیس سو پچاسی کو ریاض میں پیدا ہوئے آپ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرزندوں میں چھٹے نمبر پر ہیں آپ کی والدہ امیرہ فہدہ بنت فلا بن سلطان آل حسلین العجمی ہیں آپ سیاسی اور سیکورٹی امور کونسل کے صدر اور سعودی اقتصادی اور ترقیاتی امور کی کونسل کے صدر بھی ہیں آپ کی شریک حیات کا نام شہزادی سہرہ بنت مشہور بن عبدالعزیز آل سعود ہے آپ کے بچوں کی تدہ چار ہے جن میں دو بیٹے سلیمان اور مشہور اور دو بیٹیاں فہدہ اور نور ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے بنیادی تعلیم ریاض کے سکولوں میں حاصل کی آپ دوہزار تین میں سانوی تعلیم فراغت کے مرحلے میں مملکت کی سطر پر ٹاپ ٹین طلبہ میں شامل تھے آپ نے تعلیمی مرحلے کے دوران خصوصی کورسیز اور پروگرام حاصل کیے آپ نے کینگ ساؤدھ یونیورسٹی سے کانون میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور اپنی بیچ میں دوسری پوزیشن حاصل کی آپ اپنے والد کی حکومت کے آغاز جنوری دوہزار پندرہ سے اپریل دوہزار پندرہ تک دیوان ملکی کے صدر رہے انتیس اپریل دوہزار پندرہ کو آپ کو شاہی حکم نامے سے ولی اہد اور سعودی وزرہ کابینہ کے صدر کا نائب دوم متین کیا گیا آپ کو آپ کے چچہ ذات ولی اہد اور وزیر داخلہ محمد بن نائب بن عبدالعزیز آل سعود کی سعودی بی آتھارٹی کی طرف سے معزولی کے بعد جون دوہزار سترہ کو ولی اہد مقرر کیا گیا امیر محمد بن سلمان مکہ مکرمہ اور مشاہر مقدسہ کے لئے رائل کمیشن کے صدر ہیں جس کا مقصد مکہ مکرمہ شہر اور مشاہر مقدسہ میں سرویشز کے میار کو ان مقامات کی قدسیت اور مقانت کی وجہ سے بہتر بنانا اور اللہ کے گھر کے مہمان موتمرین اور حجاج کرام کے لئے سرویشز کے حصول کو آسان بنانا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے تاریخی مساجد ترقیاتی منصوبہ لاؤنس کیا جس کا مقصد دین اسلام میں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کی حفاظت اور ان کو عبادت کے لئے تیار کرنا ہے آپ نے سعودی ویجن 2030 پیش کیا جس کا مقصد تیل پر انحصار کے بزائے دیگر معاشی رہداریوں کو غصت دینے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا محمد بن سلمان نے اس عظم کا اظہار کیا کہ سعودی حکومت کا تیل پر سے انحصار ختم کر دیا جائے گا جس کو آپ نے ایک لط سے تعبیر کیا شہزادہ محمد بن سلمان یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کی ایران کے جوری موہدے کی مخالفت کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی صلاحیت کی صورت میں سعودی عرب کو ایٹمی ملک بنانے کی دھمکی دی دا ایکنومیسٹ میگزین نے آپ کو اپنے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل چوتھ کی حکومت کے پیچھے ایک طاقتور شخصیت تعبیر کیا دوہزار سترہ میں امریکی ٹائپ میگزین نے قائدین کی طرف سے شہزادہ محمد بن سلمان کو سلانہ شخصیت منتخب کیا اسی طرح امریکی فورن پالیسی میگزین نے اپنے دوہزار پندرہ کے سو اہم مفقیرین کی سلانہ فیرشت میں آپ کو دنیا کے محصر رہنما کے طور پر منتخب کیا دوہزار اٹھارہ میں فور بیس میگزین نے دنیا کی طاقتورین شخصیت میں شامل کیا شہزادہ محمد بن سلمان نے بہت کم عرصے میں اپنی بے باگ شخصیت سے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانی مبزول کرائی جس میں دوہزار پندرہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے جب سعودی بادشاہ اور امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ میں پروٹوکول کو توڑتے ہوئے براہ راست بارک اوباما سے مخاطب ہو گئے اور امریکہ کی غلط پالیسیوں پر شدید تنقید کی مواجید سامین کرام شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک اور بڑا کارنامہ اسلامی فوجی اتحاد ہے جس کا اعلان تین ربی اول چودہ سو سنتیس با مطابق پندرہ دسمبر دوہزار پندرہ کو مملکت سعودی عرب کی قیادت میں کیا گیا جس کا حدہ ان کے بیان کے مطابق دہشتگردی کی اس کی تمام صورتوں میں چاہے اس کا کوئی بھی مذہب یا نام ہو روک تھام ہے اسلامی فوجی اتحاد اکتالیس مسلم ممالک پر مشتمل ہے اور اس کا مشترکہ آپریٹنگ روم ہے جس کا ہیڈکوارڈر سعودی دار الحکومت ریاض میں ہے دوستو یہ بات تمام پاکستانیوں کے لئے فقر کی بات ہونی چاہیے کہ اس اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ بہدر اور قابل جرنیل جنرل راہل شریف کو سونپی گئی یہاں یہ قابل ذکر ہے کہ اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کے لئے جنرل راہل شریف کو منانے کا کریڈٹ شہزادہ محمد بن سلمان کو جاتا ہے موجی سامین کرام شہزادہ محمد سلمان پاکستان کے ساتھ تجارتی سماجی مذہبی سیاسی اور اسٹرٹیجک تعلقات کے مضبوطی کے خواہاں ہیں اور یہ مملکہ سعودی عرب کی انیس سو سنتالی سے پاکستان بننے کے بعد سے یہی سیاست ہے پاکستان خارجہ پالیسی میں مملکہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی اہمیت کی تزدیک اور سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مستحقم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے پیو ریسرچ سینٹر کے سروے کے نتائج کے مطابق پچانوے فیصد پاکستانی سعودی عرب کو اچھا سمجھتے ہیں پاکستانی فوج کا شمار دنیا کی بڑی افواج میں ہوتا ہے اور پاکستان تنہا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت کا حامل ہے اور یہ چیز اسے مملکت سعودی عرب کی نظر میں ممتاز بناتی ہے اور اس سلسلے کی سب سے بڑی کڑی سعودی ولی عہد کا فروری دوہزار انیس کا پاکستان کا دورہ ہے جس میں دونوں ممالک کے درمیان سینکڑوں معاہدے ہوئے ہیں دوستو شہزادہ محمد بن سلمان کی نیٹ ورد کی بات کی جائے تو ان کی نیٹ ورد تقریباً اٹھائیس بلین ڈالر ہے یہ دنیا کے چونچسوے امیر ترین شخص ہیں اور دنیا کی پہلی امیر ترین مسلمان شخصیت ہیں ان کے لندن، نیو یارک، پیرس جیسے ملکوں میں سینکڑوں لگزری گھر، ہزاروں امپورٹیڈ گاڑیاں اور ایک بہت بڑی یارٹ، بہری جاز اور کئی کمرشل ہوائی جاز شامل ہیں نیو یارک ٹائمز میکزین کے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک یارٹ پسند آئی جو کہ انہوں نے پانسو میلین یورو کی رقم ادا کر کے خرید لی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے غیر ملکی دوروں کے لیے شاہی وی آئی پی بوئنگ سیون پور سیون جمبو جیٹ استعمال کرتے ہیں غیر ملکی میڈی ریپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے امریکہ کا تین ہفتوں کا دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے یہی جمبو جیٹ استعمال کیا ان کے جمبو جیٹ کے اندر ایک بڑا سا میٹنگ روم فل سائز کی ٹی وی سکرین، لاؤنج، چیل قدمی کے لیے کوریڈور خوبصورت اور وسیعی بیڈ روم اس کے ساتھ فرنیج لباش روم بھی ہے جہاز کی خصوصیات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں کھانا پکانے کے لیے کچن کی سہولت اور شہزادہ محمد بن سلمان کے پرسنل اسٹاو کے لیے انتہائی آرامدے سیٹے بھی ہیں اس جمبو جیٹ کو اڑتا ہوا میل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا عزاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا رپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامی و ناصی رو فی امان اللہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حسل آفزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دول کر پائیں گے شکریہ